دیکھو ایر ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی مل جائے یا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کن کے سفر پر نکل چکی ہو مگر یقین رکھو جو دل میں ہے تمہارے وہ ہو کر رہے گا جو تمہاری چاہت ہے وہ مل کر رہے گی کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ وہ جو خدا ہے نا وہ محروم نہیں کرتا کبھی وہ تو نوازتا ہے بے انتہا کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو تم اس سے محبت کرتے ہو کیا تم وہ محبت نبھا پاؤ گے خدا پر کامل یقین کر کے دکھاؤ گے اور دیکھو یہ جو ہماری عبادتیں ہوتی ہیں ہماری دعائیں ہوتی ہیں نا ہم نے ان کو خالص نہیں رکھا ہوا ہم نے اپنی نماز کو دعاوں کو عبادتوں کو گیونٹیک کی پولیسی سمجھ لیا ہے اور یہ اسی لئے قبول نہیں ہوتی کہ اس لئے نماز پڑھوں گا اگر مجھے وہ شخص مل جائے گا یہ رویہ غلط ہے خدا سے تو آپ کا بینہ کسی غرص کا رشتہ ہونا چاہیے اس کے پاس آپ کو کوئی کنڈیشن لے کر نہیں جانا ہے یا کسی کنڈیشن پر نہیں جانا ہے اور دیکھو اگر اس کے پاس جانے کو دل نہیں ہے تو صرف حاضری لگوانے چلے جائے گا پھر دیکھو وہ کیسے تمہارا دل بدلتا ہے اور پھر دیکھو کیسے ساری مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اور کیسے تمہیں سکون ملنا شروع ہوگا ایک دفعہ اس کے پاس جا کر تو دیکھو